ہلو ایر باری ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں کیولوی جے اور میں آج آپ کو پڑھانے چاہ رہا ہوں ان پیج کے بارے میں کہ ہم اردو کیس طرح سے ٹائپ کرتے ہیں ان پیج میں آج ہم بات کریں گے کہ ہم ان پیج کی سیٹنگ کیس طرح سے کرتے ہیں یعنی اس کا لی آؤٹ ہم کیس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ہم میرمنٹ یعنی ہم میلی میٹر کو انچز میں کیس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں اور کچھ ہے اس میں ہم زوم کیس کے بارے ہم ب بات کریں گے اس میں کون سی کی کے نیچے کون سا اردو کا لیٹر آپ نے کس طرح سے آپ سے ٹائپ کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارا چینل سب سبکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے جب بھی آپ ان پیج انسٹال کریں گے تو ان پیج انسٹال ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ان پیج او کا آسانی کو پہلے جازرٹ کریں تاکہ نیاری پر اپنی ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے پیفرنسز پہ آنا ہے اپ یہاں پہ کلک کریں گے keyboard preferences پہ اور اس پر آپ سامنے یہ دیکھیں dialog box open ہو جائے گا یہ dialog box یہاں سے بھی open ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے فرض کیجئے کہ آپ نے new file نہیں بنائی اور آپ نے first time in page کو open کیا ہے تب آپ preferences پہ آپ click کریں گے پھر دوبار آپ نے keyboard preferences پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم click کریں گے fanatic keyboard پہ اور اس پر آپ نے fanatic keyboard view پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو complete layout نظر آ رہا ہے کہ اس میں کون سی key کے نیچے کون سا word hasard ہمارے پاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے جیسے کہ آپ دکھیں یہاں پہ آپ type کرنا چاہ رہے ہیں te لکھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں Pelas capital ہے یعنی shift کے ساتھ اگر آپ T press کے لکھا جائے گا shift کے بغیر لکھا جائے گا shift کے ساتھ G press کریں گے تو grand لکھا جائے گا shift کے بغیر یہ ghaf لکھا جائے گا shift کے ساتھ اگر آپ C press کریں گے تو say لکھا جائے گا shift کے بغیر جو نہیں ہے چے لکھا جائے گا تو اس طرح سے آپ یہاں پہ یہ الفی Safe Type کر سکتے ہیں اردو کے پھر ہم Close پہ klik کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوکیپ klik کرنا ہے آپ کپ klik کرنے کے بعد دیکھیں ہم File پہ klik کرتے ہیں New پہ klik کرتے ہیں اور آپ نے اوکیپ klik کرنا ہے تو یہاں پہ کپ klik کرنے کے بعد ہم Zoom اس کا بڑھا رہے ہیں یہاں پہ F8 پرس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ تیکس ٹائپ کرتے ہیں جس میں نے ٹائپ کیا اے سے علف آ رہا ہے بی سے بے آ رہا ہے پی سے پے اور ٹی سے تے آ رہا ہے اور شفٹ کے ساتھ ٹی پرس کریں تو یہ آپ کا ٹے لکھا جائے گا تو یہ ہے آپ کے لیاؤٹ کی سیٹنگ کے آپ نے لیاؤٹ کی سیٹنگ اپنی اس طرح سے کرنی اور آپ کا جو کی بوڈ کا لیاؤٹ ہوتا ہے زیادہ وہ ہم فنیٹک کی بوڈ پہ ہی رکھتے ہیں اس کے پاس دوسری کمانڈ جو آ رہی ہے کہ ہم سائز دینا چاہ رہے ہیں جیسے میں اس فائل خاص ا valleys کی setting ہم انچز میں کرنا چاہتے ہیں تو انچز میں setting کنی کے لیے آپ نے preferences پر آنا ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پہ document پہ ڈاکومنٹ پہ or document پہ قلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کریں ہیں اس میں inches پہ اور پھر ہم یہاں پہ کلک کریں گے اس میں inches میں character آپ کی مز ہے کہ آپ اسے point میں دینا چاہتے ہیں انجز دینا چاہتے ہیں اس کے بعد جیسے ہم وقت کلک کریں گے تو یہ دیکھیں file new ڈیسے ہم doooo پہ کلک کرتے بڑھنے دو آپ دیکھیں یہاں پر ساری سیٹنگ آپ کی ملی میٹر کی وجہ church بڑھائی یہاں پر inch میں آ رہی ہے اور ہم و آپ کر پکher کلیک کرتے ہیں تکلک ہوں آپ کے پاس یہاں پہ ایک فائل بن چکی ہے جس میں حلیٰ معافی جوingers پہ انچز میں شو ہو رہے ہیں اور اس پر یہاں پہ ہم ایڈ پرس کرتے ہیں زوم ان کے لیے اور کچھ بھی ہم ٹائپ کر رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں فالکن کمپیوٹر کمپیوٹر اکیڈمی تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اردو میں کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈلی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور دیں تھینکس دیں تھینکس